میرے عویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری 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 بائی شفت میرے رسالت اسلام علیکم ورحمت اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اکھا بند کر کے عقیدت دینا ایسا سونا درود پڑھو زہرہ دبابا راضی ہو جاوے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے درود پڑھو پاک نبی دی ذات محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولای صلی اللہ وسلم اگر دعواتم ردگنی ور قبول منو دستو دامانے آرے حصول اب تنگی دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہن آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ جی بھلوے توڑا جیڑے بندے بولے ہو بہت شکریہ توڑا ہن آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ پڑا اور بھی کچھ مانگ جی کیا باتیں توڑی ماشاءاللہ توڑے سونے مچے رے اور خوبصورت انداز بے کہ میں بہت عظیم حسطی دے کلام تو آغاز کر رہے ہیں جیڑے کسے طارف دے موتاج نہیں جراغ گلڑا نصیر ملد جنہ دا کل اور سے مبارک ختم ہویا جناب کبلہ پیر سید نصیر او دی نصیر گلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کلام تو آغاز کر رہے ہیں دامان وقت اچھ کنجائش نہیں اب تنگی دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہن آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ پڑا اور بھی کچھ مانگ اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ اور سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور جڑے بندے ہونے تک نہیں بول سکے جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جی بھلو ویتوڑا کوئی گال نہیں میں حیران پریشان بندینہ لگا لی کدی نہیں کی تھی جڑے بھلیں دے بھٹیو چنگے پہ لگ دیو جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اگلی ستر تھے میرے عقید نالت ساں اپنا عقیدہ رلانوڑ ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ جی بھلو ویتوڑا اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بیس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اور پہنچا ہے جو اس طرح پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ اور دانے کھل رہے ویک کے پنچیاں نے جاتا سخی کوئی دان ورتا رہے آئے میں تھوڑا جی مشکل جی پڑھنا ہے لیکن اگر تھوڑی توجہ ہوئی دانے کھل رہے ویک کے پنچیاں نے جاتا سخی کوئی دان ورتا رہے آئے اُنَّا سَمْجْهَا نَاشُوتِ بے خبران جو سانو جالج کوئی فسا ریا ہے آہ ٹھیک ہے کوئی گال نہیں میں راضی ہیں ہاں اُنَّا سَمْجْهَا نَاشُوتِ بے خبران جو سانو جالج کوئی فسا ریا ہے اور کچھ نہ دین جو گے دان کرن لگ پہ جی تارک بھائی مربانی کچھ نہ دین جو گے دان کرن لگ پہ ان ج دور زمانے تے جا ریا ہے سچی گال سلیم جے پچھنا ہیں آقا وندے نے جاگ کھا رہا ہے سچی گال نہیں بھائی مربانی سچی گال سلیم جے پچھنا ہے آقا وندے نے جاگ کھا رہا ہے نہ تیرے وسطی گال لے نہ میرے وسطی گال لے کفر اسلام دی ازلی عداوت مک نہیں سکتی جے ظالم نال متھا لاندہ نہ ہی بغاوت ہے اسام باغی تساڈی یہ بغاوت رک نہیں سکتی تاریک بھائی نے حکم کی تک جڑی پنجابیوں سن دیں تو سا وہ سنا منی ہے نہ تیرے وسطی گال لے نہ میرے وسطی گال لے کفر اسلام دی ازلی عداوت مک نہیں سکتی جے ظالم نال متھا لاندہ نہ ہی بغاوت ہے اسام باغی تساڈی یہ بغاوت رک نہیں سکتی اور بیجن پتر چھ مہینے دا سید قربان کیتا ہے اے سخیاں دا گھرانا ہے سخاوت مک نہیں سکتی اور سلیم ایو نکھیڑا ای تکیتا کربلا سید جو گردن کٹتا سکتی ہے پر تلاوت رک نہیں سکتی سلیم ایو نکھیڑا ای تکیتا کربلا سید جو گردن کٹتا سکتی ہے پر تلاوت رک نہیں سکتی کل بھی دلوں پر آج تھا زہرہ کے لال کا اور ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی اور شان صدی کو فاروق دا کی دسان کی تا اللہ نے انہ دا اچھا نشان سبز گمبت دے اندر جو بچ دی سی تھا او کملی والے دے یاران دے کام آگئی احباب ازیوکار دوستان محترم خوبصورت عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اندر تسین احباب دی مینہ چیز دی حاضری قینات دا خالق تو اڈی ساڈی نوکری اپنی بارگچ قبول اور منظور فرماوے دیر ساری نقابت تسین اگر میرے بھائی دی سون لئیے ساری رات نقی بھی پڑھ دے رہے جا میں انتے میرے خال نات خان رہے جا سین پس تو سیم کیونکہ اللہ دے گھارچ بیٹھے آئے یقین کرو تساں کر میری تھکاورت دے اندازہ لالہ تو تساں میری تھکاورت دے احساس تمہیں نداد دیتی رکسو رات اس وقت میں گولہ شریفی چونک لیاں پھر زہر تباد میں قتال پور محفل چنوکری پھر اشاہ تو باد ہونتوار دے درمیان آیا بیٹھا تھے نیندر دا پتا ہی نہیں کتنی کیتی ہے کتنی نہیں لیکن نبی دے نوکرنج جیلے بندہ ذکر کرن دا ہے یقین کرو تواڑے ورکے جیلے سونے کار کے دات دن دن ساری تھکاواتی ختم ہو جان دی یہ نبی دے نوکرنج پان دا موقع پہ مل دا میں گابریا کدی نہیں پریشان کدی نہیں ہویا نبی دا ذکرے نبی دے ذکرے جیلے لوڑے لمبا پڑھنج دی جس طرح میں پچھلے چاک دے ویچ یہ گال کیتی ہے جس طرح مصر دے بازار جناب یوسف علیہ السلام نوویچیا جارے ہائی تو یوسف دے وکرن نوویچے بابا جی ایک مائی نے سیرتے کپا دی گڑھڑی چاہیے کسے پچھنالے پچھئے اممہ کی میں کھلیں او سا کہا بیٹا میں وی یوسف نو خریدنا چاہنے ہیں نہیں جنو سمجھا یہ سبان اللہ جنو سمجھ نہیں آئی کوئی گال نہیں میں تھوڑا ترلا نہیں کرنا تنائی میں زور لاسکنا بس نبی دا ذکرے تھوڑا تھوڑا کار کے چس نال کرنا ہے لیکن ایک گال زینے چرک کو گوڑ لے دا نوکارا ساویں پوری سبان اللہ دی دادنا ملے میں نو شیر بھولوئیں دا ہے میر بانی کرنی ہے زرہ میں نو شیر نہیں بھولوامنا باقی میں پڑھ دا را جاسا میں ارز گیتی ہے کہ اممہ نے سیرتے کپا دھگڑی چاہیے کسے پچھنا لے پچھئے اممہ کی میں کھلیں اسا کہ بیٹا میں وی یوسف نو خریدنا چاہنے ہیں اس بندے نے آکے اممہ یوسف کو یہ ڈا سستا ہے تو سیرتے کپا دھگڑی راکے آگئیں آنیے میں یوسف نو خریدنا چاہنے ہیں یوسف نو لون واسے بڑے بڑے زیمی دار بڑے بڑے جاگیر دار آئے کھڑے تو سیرتے کپا دھگڑی راکے آنیے اممہ آنی ہے کہ میں یوسف نو خریدنا چاہنے ہیں بس اممہ دا جملہ سنو تو اڑا دیل بولیں تا بولنا ہے ورنہ ناوگری میں کار رہے ہیں اممہ نے رو کے آکیا اکھیا دے بچہ ہنجوان دی لڑی نو پرو کے آکیا کہ بیٹا میں انہوں پتا ہے کہ یوسف کوئی ایڈا سستا کوئی نہیں کہ میری کپا دھگڑی دے بدلے مل جاسی لیکن شام تک قطارج کھلوتی اس پارو راسا کہ یوسف ملے نہ ملے قیامت دے دن یوسف دے خریدارنچ میرا نا تا جا سی آن جی میرے بانی جڑے بندے سمجھ گئے ہوتا شکریہ میں گھنٹہ پڑھا پھر بھی نبی دے نوکرنچ لسٹ چنالی بھائمنا دو شیر پڑھا پھر بھی نبی دے نوکرنچ نائن ڈیر ساریاں فرمیشنوی ہیں بس بہت جلدی دے نال دو تو تین میرے دے ویچ ایک شیر دو شیر سمات فرماؤ کہ میں تلاوت قلام رحمان کو محفل دا آغاز کرو جیڑا چاندہ ہے کہ ایسا مدینے جاویئے او بندہ بولے باقی دے بندے اپنے کور رکھو اپنی دا جیت وڑا دل لکھے جا کے دلوی آئے لو میں مدینے دے مصافرانہ لگال کر رہے ہیں جیڑا چاندہ ہے کہ ایسا مدینے جاویئے پھر ایک دفعہ میری فرمائشتے بولو سبحان اللہ میں دوستان دا حکم کر کے نوکرین مکمل جیلے بندہ قبلہ سٹیج چلائے کے آخری بندے تک جیلے بندہ مدینے جاندہ ہے جیلے بندہ مکہ جاندہ ہے تو ساں دعا مانگو سارے میرا اللہ روے لوڈ نکائی جاہ دادان دی میں انہوں انہ دا دولت مد کر دے جی مربانی بھئی جیڑا بندہ بولے بہت مربانی ٹائم نہیں تیرے تر لے دا دل کرے دا بولی آمیں دعا مگ دے پائیں اللہ دے گھارچ بیٹھ کے میرا اللہ روے لوڈ نکائی جاہ دادان دی میں انہوں انہ دا دولت مد کر دے میں فیر پیانا صدا پیا دے جیڑا بندہ انتظار چے توجہ دے نال بس اسے جملے تھے یا پکٹی موٹر ویتے چار دے ونی مدینے علی انتظار کرنا ہی نہیں میرا اللہ روے لوڈ نکائی جاہ دادان دی میں انہوں انہ دا دولت مد کر دے اور میرا سرطا پا سا سا خالد خودی یاد دے ویچ پا بند کر دے اور میرے دیل نو قبلہ کابا کر ویچ نقص سجندہ بند کر دے کتا کر اشرف نو تیبا دا میرا اتنا بخت بلند کر دے اے جی 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 کیا بات ہے بھئی تو آڑے حتھانو سلام ہے جیڑے سرکار دے زکریچ بلند پائے ہوندے میرا اتنا بخت بلند کر دے میں شیر پہ اپنے ناگلے ساتھ ہیں کبلہ تو آڑے ورگے بندے دادی پی رکھیں داد میری تاوی پوری نہیں ہوں دی کتا کر اشرف نو تیبا دا میرا اتنا بخت بلند کر دے لو چھپی آلے ویچ پہ اپنے شیر پہ نو گیفت دے رہے آئے جیلے بندہ کتا بڑھ کے جی بسم اللہ جناب جیلے بندہ مگتا پیننا تے نوکر بڑھ کے جیلے بندہ گدا بڑھ کے مدینے جاوے تے روزہ رسول نے سامنے بائی کی عرض کرے یا رسول اللہ چلو کئی تا راکھی کان رکھیں دیں کئی لاتوی پالنے پم دیں آئے جی 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 کیا بات ہے میں فرمیش پاڑ رہا تے جیلے بندے انتظار چھو بابا جی توڑے بلکل زبان اور توڑے بھی زائد مطابق گھر جیلے بندہ کتا بڑھ کے جیلے بندہ مگتا تے پیننا تے گدا بڑھ کے روزہ رسول نے جاوے جی بسم اللہ جناب روزہ رسول نے جاوے تے میں اللہ حمدللہ دو دفعہ مدینہ ویکھے آئے تے میں توانوں پہ دعوات دینا یہ جملہ سے رکھ کے دا دیو انشاءاللہ مرن تو پہلے اللہ تعالیٰ سے سرکار تا روزہ بھی کھا دے سیں لہو جی لے بندہ کتا پا میں پیننا تے منگتا بڑھ کے روزہ رسول تے سامنے پاوے عرض کرے یا رسول اللہ چلو کئی تا راکھی کان رکھیں دیں کئی لاتوی پالنے پم دیں نہیں تو سپوری داد نہیں دیتی میں فیر پیانے یا رسول اللہ چلو کئی تا راکھی کان رکھیں دیں کئی لاتوی پالنے پم دیں توڑے کتنا بھی نقصان کریں سن زان دے جالنے پم دیں اور اسی آدھی رات تاریکچ بٹھ کے کئی پشر اجالنے پم دیں لج پال بجائیں دیں نہیں اشرف بدکار سنبھالنے پم دیں آہا جی جی کیا بات ہے جناب توانڈی ہاں کسی آدھی رات تاریکچ بٹھ کے کئی بشر اجالنے پم دیں لج پال بجائیں دیں نہیں اشرف بدکار سنبھالنے پم دیں اللہ میری نوکری توڑی حاضری اپنی بارگاچ کبول اور منظور فرماوے آئی دیس پاکیزہ خوبصورت محفل پاک دی دوسری نشست آغاز اللہ دی لا شک لا ریب بے اے متاہر منور پاکیزہ کلام تو کر دیں واجب علی احترام عزت امام ساڑے مہمان کاری کاریوالکرہ نجمالکرہ شمسالکرہ جناب کاری محمد کاشف نیاز قادری صاحب میں آپ نے گزارش کر رہے ہیں آپ دور تو تشریف لائے کہ ان مزفر کرتوں انشاءاللہ سرکار دی بارگاہ علاوہ تے کلام رحمان دی شاکلیچ نوکری پیش کر کے توڑے ساڑے قلوبو ازان و مترکرسن میں گزارش کر دوں نہ کہ جنہ دوستان دے سیر ننگن اگر کپڑا ہے تو سیرہ درہ کھلو اگر نہیں چلو فیر تا مجبوری ہے اگر ہے باعدب بانصیب بےعدب بینصیب عدب دنال اللہ دی پاکیزہ کتاب نو سمات کرسو اللہ ساڑی سارے اندھی نوکری اپنی بارگاہ کابول اور مرضور فرماوے کاریوالکرہ نجمالکرہ جناب کاری محمد کاشف نواز صاحب سرکار دی بارگاہ تلاوت کلام رحمان دی شاکلیچ نوکری پیش کر کے توڑے ساڑے گلوبو ازان نوکری کرسن بھئی جو دوست گیٹھتے کھڑے ہو مسجد اندر جگہ ہے اگر دوست آمنا چاہیں تو مسجد اندر جگہ ہے تاکہ آگ عدب دنال آکے اللہ دی پاکیزہ کتاب نو سمات کرسو تمامیابابہ مسجد تشریف لے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ ربنا ما خلقت هذا باقلا سبحانا سبحانك فقنا عذابا ما سبحانك فقنا عذابا ما سبحانك فقنا عذابا ما سبحانك فقنا عذابا سلاف الليل والمهار لا ياطل اللعولي العلباب موسیقی 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 بلانا خلاق تاها ذا باطلا بلانا خلاق تاها ذا باطلا صباح لك فرطينا عذاب النار صباح لك فرطينا عذاب النار الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُوبًا وَوَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ سِلَّمَا يَرَاتِ والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانا صباح لك فرطينا عذاب النار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 موسیقی 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 ہی آن ایو هلی رسان یا ایو هلی رسان مانفه رسان ایو هلی رسان ایو هلی رسان یا هلی رسان وَاکَفَعَدَ لَكَ فِي اَيْنِ سُورَةٍ مَّا شَاعَكَبَكَ كَلْ لَا بَلْتُ كَذِّبُونَ بِالْدِينَ كَلْ لَا بَلْتُ كَذِّبُونَ بِالْدِينَ كَلْ لَا بَلْتُ كَذِّبُونَ بِالْدِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا بَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَظَرَةٍ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِالسَّورَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي عَنْكَ بَظَرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِالِكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِي عَنْكَ موسیقی 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 ماشاءاللہ دوستو خوبصورت انداز دے اندر دلاوات کلام رحمان موسیقی توڑا ہے حال پتہ نہیں جنہ جاونہ پہ چلے جاؤ مربانی کرو نبی دا ذکر ایک بندہ اٹھی وے وی بندہ در ویتن نبی دا ذکر دے بے عدبی ہوندی ہے توسی توجہ سٹیج آلے پاسے کرو اتنا سوڑا قرآن میرے بھائی نے پڑھے جس دا دل تھریا قرآن سوڑ کے بولو سبحان اللہ جی کیا بات ہے توڑی نبی دے نوکرنج قرآن پڑھی وے پھر نبی دے نوکر دا دل نہ ٹھرے نبی دی تعریف ہوئے تے نبی دے امتی دا دل نہ ٹھرے استاد دی تعریف ہوئے تے شگر دا ہاں نہ ٹھرے اے ہو نہیں سکتا جیڑے خوش بیٹھے ہو میں قرآن پاک دی تلاوہ تو بات انا جملیاں دے نالا کے چلن لگا کیونکہ سارا قرآن میرے آقا دی شان ہے جیس دا عقیدہ ماشاء اللہ میں توڑی جی مربانی کیا بات ہے توڑی مزاجیں تو واقف ہیں یقیناً تو سا نقیب دا نات خانہ دا امتیان نور نہیں آئے بیٹھے بلکہ اپنی جولیاں دنوں ڈرم تا دے نال برن واسطے آئے بیٹھے ہو اور اے وی میں نہ ہو سکتا زندگی دی آخری رات ہوئے ہو سکتا اس محفل تو بات بائی جان کسے محفل جاوان دی مولا تی نہ ملے کینو کین دی چھیک کینو کین دی چھیک ہر کین اس چھیک کے چمنجنائیں سکھ سکھ کے کون مٹا سکتا ہے جائیں خود دے سکھ کے چمنجنائیں اور کر کر پرواز گنا دیاں تے بائی جان بیل آخر جھیک کے چمنجنائیں بہمیں وی وی کوٹھیاں راز ہوئے ان پر قبر تہیک کے چمنجنائیں ہو سکتا ہے ساڑی کال دی رات قبر چووے ہو سکتا ہے بازار ساڑا قفہ نہیں آیا پی ہووے اس واسطے ہر زندگی دی محفل محفل سمج کے مار بان کے نائے کرو چیکر بان کے نائے کرو بلکہ زہرہ دے دار دے نوکار بان کے آئے کرو تماشائی بان کے نائے کرو بلکہ نبی دے دار دے شہدائی بان کے آئے کرو کیونکہ ملہ نہیں شغل نہیں زہرہ دے باپے دا ذکر کسمت دے نال نصیب ہوندہ ہے توڑا کمال نہیں زہرہ دے باپے دا کرم توڑے تیجڑے اللہ دے گارچ بائے کے نبی دا ذکر سن دے بیٹھے ہو لو جس دا عقید ہے وہ بندہ کیونکہ دامان وقت جس گنجائش نہیں جس دا عقید ہے کہ سارا قرآن میرے آقا دی تاریف ہے چھے بولے سبحان اللہ نہیں پچھلے احمد نے ابھی تائید کرو ماشاء اللہ ہم سارے قرآن نو بھی مننان تے پڑھنا لے آئیں نبی دے بھی نوکارم ہے پھر پیانا جس دا عقید ہے کہ سارا قرآن الحمدی علف تلائی کے ون ناس دی سین تک میرے آقا دی شان ہے چھے بندہ بولے سبحان اللہ میں تیسری دفعہ گزارش کر رہے ہیں اس دو بعد میں نہیں ہوں جس دا عقید ہے عقیدت ہے لیکن عقیدت ہے ازار سبحان اللہ نال کر سونا پتہ لگ جس دا عقید ہے کہ سارا قرآن الحمدی علف تلائی کے ون ناس دی سین تک وہ بندہ بولے سبحان اللہ کی کاری کاشف بھائی نے تلاوت کی تھی کیونکہ سارا عقید ہے سارا قرآن میرے آقا دی تاریف ہے چھے فیجن جا میں نے کائنات میں نظر دوڑائی تو کائنات کا ایک ایک ذرہ مجھے میرے آقا کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا جس کو سمجھا ہے وہ بندہ ضرور بولے سبحان اللہ فیجن جا میں نے کائنات میں نظر کیا بات ہے آپ کی جا میں نے کائنات میں نظر دوڑائی تو کائنات کا ایک ایک ذرہ مجھے میرے آقا کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا بھائی جب میں نے علف سے پوچھا علف نے کہا میرا پیغمبر اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرَ ہے جب میں نے با سے پوچھا با نے کہا میرا پیغمبر بشیرہ ونظیرہ ہے جب میں نے تا جیڑے بندے حیران ہو بیٹھو دوڑے نلگالی نہیں جب میں نے علف سے پوچھا علف نے کہا میرا پیغمبر اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرَ ہے جب میں نے با سے پوچھا با نے کہا میرا پیغمبر بشیرہ ونظیرہ ہے جب میں نے تا سے پوچھا تا نے کہا میرا پیغمبر اور میں چھپی اچھ قرآن پہ پڑھنا تجڑے بندے قرآن تے نہ بولے پتہ نہیں ہو کیڑی چیز تے بولا نوازتے آئے بیٹھے ہیں ہاں جامعہ نے عجی مربانی جامعہ نے علیف سے پوچھا علیف نے کہا میرا پیغمبر اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَرَ ہے جامعہ نے با سے پوچھا با نے کہا میرا پیغمبر بشیرہ و نزیرہ ہے جامعہ نے تا سے پوچھا تا نے کہا میرا پیغمبر تلکر رسول فضلنا بعدہم علی آبادہے جامعہ نے سا سے پوچھا سا نے کہا میرا پیغمبر سُمَّهُ رَسْنَا الْقِتَابَ اللَّذِينَ استفائِنَا مِنْ عِبَادِنَا ہے جامعہ نے جیم سے پوچھا جیم نے کہا میرا پیغمبر جاہدو فِلَّا ہے جامعہ نے ہاں سے پوچھا ہاں نے کہا میرا پیغمبر ہَوْ لَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آئیَاتِنَا ہے ہاں جابہاں نے خواہ سے پوچھا اس عید ہے جیڑا بندہ نہ بولے آپ بتا رہے اس بندے کتھے بولنا ہے جابہاں نے خواہ سے پوچھا خواہ نے کہا میرا پہ غمبر خاتم نبیجین ہے ہاں ختم نبو عدی تائید کرو بھئی بھئی جیڑا منکر ختم نبو عدد او تہ دین ہے جب بھانگا ہی کوئی نہیں جیڑا مانگا ہے بابا زہراد آئے دہور تہ مانگا ہی کوئی نہیں ہاں جیڑا منکر جی مربانی جیڑا منکر ختم نبو عدد او تہ دین ہے جب بھانگا ہی کوئی نہیں جیڑا مانگا ہے بابا زہراد آئے دہور تہ مانگا ہی کوئی نہیں جیوید بھائی مربانی ایڑا ہور تہ مانگا ہی کوئی نہیں تہ جی میں امتی تانگا ہی مدنی نو این تانگ بھائی توجہ میرے پاسے مینا زائین ہو جاوے جی میں امتی تانگا ہی مدنی نو این تانگ کوئی تانگا ہی کوئی نہیں دے جڑا سنے نو آخری نبی نہیں مندہ ساڈہو دے نال سانگا ہی کوئی نہیں ہاں دی جڑے ختم نبوتیں سچیندہ بیٹھے جمعہ نے خان سے پوچھا خان نے کہا میرا پیغمبر خاتم النبیین ہے جمعہ نے دال سے پوچھا دال نے کہا میرا پیغمبر داعین الاللہ ہے جمعہ نے زال سے پوچھا زال نے کہا میرا پیغمبر زالیکل کتاب را لارائی بفی ہے جامعہ نے راہ سے پوچھا راہ نے کہا میرا پیغمبر رعوف الرحیم ہے جامعہ نے زاہ سے پوچھا زاہ نے کہا میرا پیغمبر زینت و تارین ہے جامعہ نے سین سے پوچھا سین نے کہا میرا پیغمبر ساکی مسیح میرا پیغمبر سراجہ منیرہ ہے جامعہ نے شین سے پوچھا شین نے کہا میرا پیغمبر جشین سے پوچھا شین نے کہا میرا پیغمبر شاہدوں و مبشروں و نظیرہ ہے جامعہ نے سواد سے پوچھا سعاد نے کہا میرا پیغمبر سرات مستقیم ہے علف تلائے کہ یہ تک پہ اپنڈ نہ دے توسا نہیں بولنا مرتو سا آمنا ہی نہیں ہاں جب میں نے سین سے پوچھا سین نے کہا میرا پیغمبر سراجم منیرہ ہے جب میں نے شین سے پوچھا شین نے کہا میرا پیغمبر شاہدم و مبشیرم و نظیرہ ہے جب میں نے سعاد سے پوچھا سعاد نے کہا میرا پیغمبر سرات مستقیم ہے جب میں نے دعا سے پوچھا دوہد نے کہا میرا پیغمبر دعا ہاں ہے جا میں نے تا سے پوچھا تا نے کہا میرا پیغمبر تا ہاں ہے جا میں نے زا سے پوچھا زا نے کہا میرا پیغمبر زلِ خدا ہے جا میں نے عین سے پوچھا این نے کہا میرا پیغمبر عندہو مفاتح الغیب ہے جا میں نے غین سے پوچھا این نے کہا میرا پیغمبر غیب السماواتی والا عزا ہے جس طاقید ہے ہر غیب تو رب غیب وڈا نبی واسطے غیب تھا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذاتی میں انہور لا ریب تا کوئی نہیں ہوندہ نیب وی حاکم خود ورگا بندہ دو جا نیب تا کوئی نہیں اور تیری اکھ ویچ عیبِ بدبختہ میرے نبی ویچ عیب تا کوئی نہیں ہاں جا میں نے عین سے پوچھا اے نے کہا میرا پیغمبر عندہو مفاتح الغعب ہے نبی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں اس بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکر نبی جا موچا وٹاوے یا بندہ غلطے یا پیوچنگا کوئی نہیں ہاں جا میں نے عین سے پوچھا عین نے کہا میرا پیغمبر عندہو مفاتح الغعب ہے جا میں نے غین سے پوچھا غین نے کہا میرا پیغمبر غیب السماوات والعرض ہے جا میں نے فا سے پوچھا فا نے کہا میرا پیغمبر فس الو احل الزکر ہے جا میں نے کاف سے پوچھا کاف نے کہا میرا پیغمبر کونو ماس صادقین ہے جا میں نے دوسری کاف سے پوچھا بابا دی کیا بات ہے آپ کی جا میں نے دوسری کاف سے پوچھا کاف نے کہا میرا پیغمبر قجاکم من اللہ نور ہے جا میں نے لام سے پوچھا لام نے کہا میرا پیغمبر لا اکسیمو بحاظ البلد ہے چیکر بندن الگال نہیں موک گئی میری نوکری جا میں نے لام سے پوچھا لام نے کہا میرا پیغمبر لا اکسیمو بحاظ البلد ہے جا میں نے میم سے پوچھا میم نے کہا میرا پیغمبر میوت الرسول فقد عطا اللہ ہے جا میں نے نور سے پوچھا نور نے کہا میرا پہخمبر نورس سماواتی والا عرض ہے میں ستر دوبارہ پڑھنے ہیے کہ پتہ لکھ جاوے جس پیڑی دا کچھا ملا ہوئے بننے قدی وی پور نہیں آسکدا ہووے نورتے نارجے ویرنا سر بوتھے ہوتے وی نور نہیں آسکتا ہاں جا میں نے نور سے پوچھا نور نے کہا میرا پہخمبر نورس سماواتی والا عرض ہے ڈتھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جایا آقا نہ کوئی ہور دی تھا تیری شان دا کرے مقابلہ کوئی انو عاشقہ ازلی چور دی تھا کوئی نور رکھے کوئی بشا رکھے تھا تھا پہندہ اصا شور دی تھا اللہ والے ہیں گالی مکا چھوڑی تو سا ہور دی تھا اصا ہور دی تھا ہاں اللہ والے ہیں گالی مکا چھوڑی مربانی جناب اللہ والے ہیں گالی مکا چھوڑی تو سا ہور دی تھا آلہ حضرت فرمایا ہے جناد شیردہ ترجمہ ہے کہ قیامت آن تو پہلے منو قبران چھ جان تو پہلے منو آسیف بھائی آلہ حضرت شیردہ ترجمہ ہے قیامت آن تو پہلے منو قبران چھ جان تو پہلے منو اس منننو مننونا دے نتر کھان تو پہلے منو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا جمعہ نے لام سے پوچھا لاؤ نے کہا میرا پیغمبر لا اکسیم بیہاز البلد ہے جمعہ نے میم سے پوچھا میم نے کہا میرا پیغمبر میوتی رسول فقد اتا اللہ ہے جمعہ نے نون سے پوچھا نون نے کہا میرا پیغمبر نور السماوات والارد ہے جمعہ نے واو سے پوچھا واو نے کہا میرا پیغمبر والعصر ہے والکمر ہے والشمس ہے جمعہ نے ہاں سے پوچھا توجہ بھئی میری طرف جب میں نے ہاں سے پوچھا ہاں نے کہا میرا پیغمبر حل عطا علی الانسان ہے اور جب میں نے یاں سے پوچھا میند زائے نہیں کرنی میری جب میں نے ہاں سے پوچھا ہاں نے کہا میرا پیغمبر حل عطا علی الانسان ہے اور جب میں نے یاں سے پوچھا یاں نے کہا میرا پیغمبر یاسین والقرآن الحکیم ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ارے جی میربانی اللہ تو آڑی نوکری میری حاضری اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرماوے یہ عشق دی گالچ چولی نہ ہوندی ہونتا انجڑا بندہ نہیں بول سکے نارالا براہو تا موڈا حلاوے اور تو گولو پچھے کے نبی دے زکرچ آپے نہیں بولے یا مدینہ چھو بولنے دے اجازت نہیں ملنی ہاں یہ عشق دی گالچ چولی نہ ہوندی پورباش کئی دیوی جھولی نہ ہوندی قرآن نو کوئی پڑھ دا نا ناصر جسونے نبی دی یہ بولی نہ ہوندی اللہ میری نوکری تو آڑی حاضری اپنی بارگاچ اچھا دی آکھو سبحان اللہ اللہ تو آڑی نوکری میری حاضری اپنی بارگاچ قبول فرماوے شکر ہے میرے پاک اللہ دا کہ آج رات پھر سرکار دے نوکران دے اچھا نوکری دا موقع ملے آئے اللہ ایسی آن نوکریان حاضریان سانو طوانو نصیب فرماوے تو میری ایک گال نو ذہن رکھ کے سرکار دے سنا خانو سنونا ہے میں پہلے گزارش کیتی ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی دی آخری رات ہووے ہو سکتا ہے اس تبادہ پکی سے محفلش نجا سکیئے بس اس زراعت نو غنیمہ سمجھو اللہ نے پھر موقع دے دیتا ہے آلام اسلام دے بہت بڑے سنا خان اندلی بے گلستان ریاض رسول واجب والا احترام عزت ماب فضیلت ماب قبلہ علامہ صاحب دے حکم دے مطابق سنا خانی دی دنیا دا بہت بڑا نام جناب بائی حاجی محمد فاروق میروی صاحب آپ خیر پورٹامے والی میں قبلہ آپ نو گزارش کر رہے ہیں خوبصورت انداز دے اندر نوکری پیش کر کے تو اڑے ساڑے قلوب ہو ازان نمو ترکر سندھ میں الف تولائے کہ یہ تک نبی دی تعریف قرآن ہے چو پڑی یہ ویسے پورا قرآن میرے عقاد دی تعریف ہے تجین دا دل تھر ہے قرآن سنن کے قویری محبت نال عظیم سنا خان دا استقبال کرو اور سجاد بلند کرو نارا ہے تکبیر اینج نہیں جیڑے بندے پچھلے ہاتھ نہیں چاہ رہے نال اللہ براہ دا ہاتھ پاتھ کے چاہ دے ہاں خدا دا نا تو سب بلند کرو اللہ تو اڑی استقبال کرے سن نارا ہے تکبیر کیمرہ مین کیمرہ گھما کے ذرا سارے ملکے نارا ہے رسالات چیرے تے روڑک رکھے سارے ملکے نارا ہے رسالات سارے ملکے سینے دا ٹیلہ کے جیتا علی امام ملکے نارا ہے حیداری یہ کیا بات ہے تو اڑی نارا ہے حیداری آسامنے علی ملکے نارا ہے حیداری نارا ہے نوسیہ جزت ماب جناب حجی فاروق میرے بھی صاحب سرکار دی بارگاہ سونے نوکری کرسن اے خوشبو اللہ بھائی عمران تو اڑے تک آرے اے خوشبو نال پیار کرنا میرے آقلا دی سنت تھوڑا جیہ انہ نال پیار کرسو اللہ باگ کاری آزری اپنی بارگاہ